تو اس ایکسکلیزیو ریپورٹ میں آپ نے دیکھا کس طرح سے حماس کا آتنکی خود قبول کر رہا ہے کی ایک بڑا اڈا شفاہ اسپتال میں اور جس شفاہ اسپتال کے بارے میں آتنکی نے یہ پوری بات قبول کی ہے حماس نے وہاں اپنا کمانڈ سنٹر بنا رکھا ہے اس کا ایک ویڈیو اسرائیل کی سینہ نے جاری کیا تھا اور دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ حماس کے آتنکیوں نے گازہ کے سب سے بڑے ہاسپٹل اور وہیں سے پوری طرح سے حماس کے آتنکی آپریٹ کر رہے ہیں دراصل انتراشتری خانون یہ ہے کہ یدھ کے دوران اسپتالوں کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا اور اسی کا فائدہ حماس اٹھا رہا ہے حالانکہ اسرائیل نے حماس کو چیتاونی دی ہے کہ اگر وہ اسپتالوں میں بنے حماس کے تھکانوں میں بنے رہے تو اسے بھی تباہ کر دیں گے حالانکہ اسرائیل کے دعوے کو پوری طریقے سے خانش کر دیا ہے خانش کر دیا ہے خازہ کا سب سے بڑا اسپتال بنا حماس کا ہیڈکوارٹر زمین کے اوپر اسپتال زمین کے نیچے حماس کا کمانڈ سینٹر اسرائیل نے ڈھونڈ نکالا پاتال میں چھپا حماس کا اصلی اڈڈا اسرائیل نے ڈھونڈ آپریشن کے لیے علشفہ ہوسپیٹل کو بنایا پہلا ٹارگٹ غازہ کے علشفہ ہوسپیٹل میں ان دنوں قریب چالیس ہزار لوگوں کی بھیڑ جمع ہے اس بھیڑ میں مریض بھی ہیں گھائل لوگ بھی ہیں بے گھر اور بے سہارا لوگ بھی ہیں اور انہی فلسطینی لوگوں کے بیٹ چھپے ہیں حماس کے ہزاروں لڑاکیں اسرائیل کی بھیشن بمباری سے بچنے کے لیے حماس کے لڑاکوں نے اسی بھیڑ میں شرن بھی ہے کیونکہ حماس کو پتا ہے کہ پورے غازہ میں ایک یہی وہ جگہ ہے جہاں اسرائیل چاہ کر بھی حملہ نہیں کر پائے گا کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو پوری دنیا اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو جائے گی تب امریکہ بھی اسرائیل کا ساتھ نہیں دے پائے گا اسی لیے حماس چاہتا ہے کہ اسرائیل الشفا اسپتال پر بمبرسائے اور چالیس ہزار بے گناہوں کی موت کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرائے چاہے لیکن اسرائیل نے پوری دنیا کے سامنے حماس کے ساجش کو بے نقاب کر دیا ہے اسرائیل نے غازہ پٹی کے سب سے بڑے اسپتال ال شفا کو حماس کا ہیڈکوارٹر بتایا ہے اسرائیلی سینہ کا دعویٰ ہے کہ حماس اسی اسپتال سے اپنی آتنگ کی گتویدھیوں کو آپریٹ کر رہا ہے اسرائیلی سینہ نے اس اسپتال میں حماس کے ہیڈکوارٹر کا باقاعدہ ایک تی ڈی میپ جاری کیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ اسپتال کی امارت کے ٹھیک نیچے حماس نے انڈرگراؤنڈ آپریشن بیس بنا رکھا ہے اسرائیل کی سینہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس ایسی خوفیہ جانکاری ہے کہ اسپتال کے باہر سے انڈرگراؤنڈ بیس تک جانے کے لیے کئی سورنگیں بنائی گئی ہیں تاکہ حماس کے ہڈکاریوں کو اسپتال کے اندر نہ جانا پڑے دعویٰ یہ بھی ہے کہ اسپتال کے ایک وارڈ سے انڈرگراؤنڈ جانے کا راستہ بھی بنایا گیا ہے اس کے ثبوت کے طور پر اسرائیل نے کچھ آڈیو اور ویڈیو بھی جاری کیے ہیں اور بتایا ہے کہ آتنکی ابھی تک ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال آسانی سے جاتے دیکھے گئے ہیں ہمین ڈیو اور انڈرگراؤن فیسیلٹیز ایوانیل حگاری نے ٹی وی سکریم پر اسپطال کی لوکیشن دکھاتے ہوئے باتایا کہ ال شفاہ اسپطال میں مریضوں کے لیے پندرہ سو بیٹس ہیں اور چار ہزار سواست کرمی کام کرتے ہیں اسرائیل نے ال شفاہ اسپطال کے پورے کامپس میں حماس کے کنٹرول اور استعمال والے امارتوں کو چنہت کر لیا ہے پوری دنیا کو اس کے بارے میں ساف ساف بتا دیا ہے موسیقی The red buildings, as I mentioned, are buildings that Hamas is using Meaning, he does his command and control in different departments of the hospital Like the Rengen room and others He uses these places in order to do command and control For terror activities, launching rockets, etc, etc It is here in Shifa hospital where Hamas operates some of its command and control cells This is where the direct rocket attacks command Hamas forces Hamas terrorists operate inside and under Shifa hospital And other hospitals in Gaza with network of terror tunnels Hamas also has an entrance to those terror tunnels from inside the hospital wards Meaning, from different places of the hospital You can go into an underground tunnel That will provide you shelter Israel نے Hamas کو چنوٹی دی ہے کہ اسپطال سے باہر نکلے اور مریضوں کو یومن شیلڈ کے طور پر استعمال کرنا بند کرے لیکن Hamas کے قائر لڑا کے جانتے ہیں کہ اسپطال سے باہر آنے کا مطلب ہے بے موت مرنا کیونکہ جیسے ہی آتنکی اسپطالوں سے باہر آئیں گے اور عام ناغرکوں سے دور ہوں گے ویسے ہی اسرائیل کا ہیرون ڈرون ان کی لوکیشن بتا دے گا جس کے بعد ان آتنکیوں پر اسرائیل اتنے بم برسائے گا کہ وہیں ان کی قبر بن جائے گی اسی لیے حماس کے آتنکی غازہ کے سب سے بڑے اسپطال میں پناہ لیے بیٹھے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اسرائیل اس اسپطال پر کبھی ائر سٹرائٹ نہیں کرے گا اور اگر اسرائیل گراؤنڈ آپریشن کرتے ہوئے ال شفاہ اسپطال پہنچ بھی گیا تو اسے وہاں حماس کا ایک بھی لڑاکہ نہیں ملے گا کیونکہ اسپطال کے نیچے بنیر سورنگوں سے ہوتے ہوئے وہ سب ہی آتنکی بھات نکلے گے موسیقی